محطرم دینی و ملی بھائی و نوجوان ساتھی و بزرگو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کتاب جس کا یہ درس چل رہا ہے صحیح الترغیب والترہیب الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک فصل یعنی ایک موضوع جو معلف رحمت اللہ علی نے منتخب کیا تھا اخلاص اور اس کے برخلاف ریاکاری کے متعلق اور پھر اس موضوع کے تحت الحمدللہ انہوں نے بہت ساری حدیثیں جمع کی تھی اور ہم نے اس کو سنا پڑھا اس امیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کیا ہے اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد انہوں نے جو موضوع رکھا ہے کتاب السنہ سنت کے بارے میں اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اترغیب فی اتباع الكتابی و سنتی کہ اب وہ جن حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں ان حدیثوں کو پڑھ کر انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر کتاب و سنت کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے تو موضوع ہے اتباع سنت اب آئیے سب سے پہلے اصل موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں اور حدیث کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سنت کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں لغوی اور اسطلاحی اتباع سے سنت کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے تو سنت کے لغوی معنی ہیں طریقہ اور راستہ اور اسطلاح میں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر وہ قول ہر فعل اور تقریر تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا کوئی کام کیا گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے کرنے والے یا کہنے والے کو معنی نہیں کہ اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری تو ہر وہ فعل قول تقریر جس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی طرف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں اسطلاح ہمیں سنت کہتے ہیں اور لوئے معنی ہوتا ہے طریقہ و راستہ میرے بھائیو سنت کی اہمیت کیا ہے سنت یہ قرآن کے بعد دین اسلام کو سمجھنے اس پر عامل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یعنی کوئی بھی آدمی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو نظر انداز کر کے اگر قرآن کو سمجھنے جائے گا بات اس سے پہلے گزر چکی ہے قرآن کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو اور آپ کی عاملی زندگی کو نظر انداز کر کے کتاب کو یعنی قرآن مجید کو سمجھنے جائے گا دین پر عامل کرنے جائے گا تو ایک نیا تماشا کھڑا کر بڑھے گا تو مطلب یہ ہے کہ سنت کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباہ کیے بغیر ہم دین پر عامل نہیں کر سکتے ہیں تو سنت کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کے سنت کی اتباع کو اللہ رب العزت نے اپنی اتباع سے جوڑ کر رکھا ہے یعنی کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ رب العزت کے فرماوردار ہوں یا اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہوں یا قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں میں اس پر عمل کرنے والا ہوں اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت نہ کرتا ہو تو وہ اپنے دعوی میں جھوٹا ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کو نبی کی اطاعت کا ہے یعنی اگر کوئی نبی کی اتباع کرتا ہے نبی کی سنت کی اتباع کرتا ہے تو گویا وہ میری اتباع کر رہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهِ کہ جس نے رسول کی اتباع کی جس نے نبی کریم علیہ السلام کے سنت کی اتباع کی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی تباہ کی اس نے کیا کیا میری اطاعت کی لہٰذا میری اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبی قریم علیہ السلام کے اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا میرے بھائیو دوسری چیز سنت کی اہمیت کیا ہے سنت کی اہمیت یہ ہے کہ عامال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے اس سے پہلے اخلاص کی بات گزری اور میں نے بتایا تھا اس وقت عامال کی قبولیت کے لئے دو چیزیں بنیادی طور پر شرط ہیں سب سے پہلے چیز سب سے پہلے چیز سب سے پہلے چیز اخلاص ہے اور اس کے بعد دوسری چیز نبی قریم علیہ السلام کے سنت کی آپ کے طریقے کی موافقت ہے کہ وہ عمل اس میں اخلاص بھی ہو اخلاص کیا ہے اخلاص یہ باطنی چیز ہے کہ آپ کا جو عمل ہے باطنی اعتبار سے وہ قبول ہے کی نہیں اور یہ سنت کیا ہے یہ ظاہری اعتبار سے آپ بتا دیں اس کو ہر کوئی بتا دے گا عمل دیکھ کر کہ یہ آپ کا عمل صحیح نہیں ہے اس وجہ سے کہ آپ کے اندر گرچے اخلاص ہے لیکن نبی قریم علیہ السلام کی سنت آپ کے عمل میں نہیں پائی جاتی تو سنت کے ذریعے سے ہم بندے کے ظاہری عمل کو بتا سکتے ہیں یہ نہیں بتا پائیں گے کہ آپ اس عمل میں کتنے مخلص ہیں لیکن سنت کو دیکھ کر ہم بتا دیں گے کہ آپ کا عمل صحیح ہے کی نہیں ہے عمل کی قبولیت کے لئے دو چیز شرط ہیں ایک ہے اخلاص اور دوسری چیز ہے نبی قریم علیہ السلام کے سنت کی پیروی اتباع اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو آتی الرسول اور رسول کی اطاعت کرو اگر رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے نبی قریم علیہ السلام کی سنت کی آپ کے طریقے کی پیروی کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اگر ہم نبی قریم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں اتباع کریں تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں اللہ رب العزت کے رحمت اس کا رحم ہم پر کیا ہے نازل ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے دوسرا فائدہ کیا ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے نبی قریم علیہ السلام کے سنت کی اتباع میرے بھائیوں دنیا و آخرت کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ فَاظَ فَوْزَنَ عَظِيمًا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کیا ہے سمجھو کہ بہت بڑی اس کو کامیابی مل گئی اور اسی طریقے سے کوئی شخص اگر نبی قریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں تو جھوٹا ہوں اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نبی قریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع یہ بتائے گے کہ آپ ہدایت اپتا ہیں یہ گارنٹیڈ چیز ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُم کہ اگر تم نبی قریم علیہ السلام کی اتباع کرو گے ان کے سنت کی پیروی کرو گے اپنے عمل میں ان کے طریقے کو اختیار کرو گے اخلاص کے ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرو گے ان کے سنت کی اتباع کرو گے تو یہ بات گارنٹی ہے گارنٹیڈ چیز ہے کہ تم ہدایت یاپتا ہو لہذا اس کے بغیر سنت کی مخالفت اگر کوئی شخص کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو بہت مخلص ہوں میں بہت مخلص ہوں اپنے عمل میں تو وہ شخص ہدایت یافتا نہیں ہو سکتا ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کا میرے بھائیو اللہ کی محبت کو پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نبی قریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع پیروی کہ اللہ کی محبت کو پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اے نبی قریم علیہ السلام کہہ دیجئے انکنتم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی میری اتباع کرو میری اتباع کا مطلب یہ ہے کہ تم واقعی میں اللہ رب العزت سے محبت کے دعوے میں سچے ہو اگر کوئی شخص نبی قریم علیہ السلام کی سنت کی پیروی نہیں کرتا ہے اور ڈنکے کے چوٹ پر خالی چلاتا ہے اعلانیاں یہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں وہ شخص جھوٹا ہے جھوٹا ہے وہ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتا دو کہ تم واقعی میں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میرے سنت کی پیروی کرو اسی طریقے سے میرے بھائیوں سنت کی اتباع جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جنت میں داخلے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کیوں سے فرماتا ہے کہ جس نے میری اتعاق کی وہ جنت میں داخل ہوا سنت کا مقام کیا میرے بھائیوں سنت کا مقام ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام میں سنت کا مقام مرتبہ کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے سنت یہ وحیہ ال�ہی ہے یہ کوئی ہی نہ سمجھے کہ قرآن صرف وحیہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہ وحیہ ال�ہی ہے اس لئے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں اپنی طرف سے اپنی خواہش کی طرف سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے اور اللہ کے نبی وہی بات کہتے ہیں اسی طرح کیسے میرے بھائیو سنت نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ ایک حد بندی ہے ایک حد ہے یہ آپ اس سے اعراض بھی نہیں کر سکتے آپ اس سے آگے بھی نہیں جا سکتے کیا ایمان والو تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ سے آگے نہ بڑھو رسول سے آگے نہ بڑھو اور اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ چڑھاؤ کیا مطلب ہوا صرف آواز کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ حد بندی ہے ایک عابد کے لیے ایک آدمی لاکھ عبادت کا دعویٰ کرے کوئی آدمی متقی پرہزگار ہے کوئی آدمی عبادت گزار ہے اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ حد ہے اس سے تیہ ہوگا کہ آپ واقعی میں اپنی عبادت میں سچیں اس سے تیہ ہوگا کہ آپ اپنے تقوی پرہزگاری میں سچیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث حضرت عائشہ کے پاس تین لوگ آئے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے عبادت مطالق حضرت عائشہ سے پوچھا اور پھر ایک نے کہا کہ میں اب شادی ہی نہیں کروں گا انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے عمل کو جب حضرت عائشہ نے بتایا تو انہوں نے بڑا معمولی سمجھا بھائی اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں اگلے پچھلے سارے گناہ ماف ہیں ایک نے کہا اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا اب میں رات بھر جاگوں گا قیام کروں گا اور تیسرے نے اب میں پورا روزہ ہی رکھتے رہوں گا نبی قریم علیہ السلام کو جب حضرت عائشہ نے بتایا کہ تین لوگ آئے تھے اور تین لوگ یہ باتیں کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے فورا منع کر دیا حد بندی لگا دی کہ میں شادی بھی کرتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں روزہ توڑتا بھی ہوں اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں نبی قریم علیہ السلام کی سنت یہ حد ہے کوئی آدمی متقی ہو جائے کوئی آدمی کتنے بھی بات گزار ہو جائے وہ نبی قریم علیہ السلام کی سنت سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث ایک موقع پر صحابہ کرام سفر بھی تھے روزہ رکھے ہوئے تھے نبی قریم علیہ السلام بھی روزہ رکھے ہوئے تھے روزہ رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ سفر کی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے صحابہ کرام کو نبی قریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ روزہ توڑ دو اللہ کے نبی نے بھی توڑ دیا لیکن کچھ لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے جب نبی کریم علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہا روزہ رکھنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنہوں نے میرے حکم کی پیروی نہیں کی میرے سنت کی پیروی نہیں میرے طریقے کے مخالفت کی یہ لوگ گنے گار ہیں تو میرے بھائیو ہماری عبادتوں میں تقویٰ پرہزگاری میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ لیمٹ تیر کرتی ہے آپ اس سے احراز بھی نہیں کر سکتے بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں اور اس کے آگے نہیں بھی جا سکتے ہیں تو یہ میرے بھائیوں سنت کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے کسی سنت پر عمل کر کے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے یا کسی سنت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تو جب تک وہ آدمی جب تک لوگ اس سنت پر عمل کریں گے اس کا ثواب براور اس کو ملتا رہے گا اسی طریقے سے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ جو میری سنت کو یاد رکھے اس پر عمل کرے اس کو محفوظ کرے اور اس کو لوگوں تک عام کرے تو اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کو دعا دی ہے کیا دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ترو تازہ رکھے ایسے آدمی کو خوشحال رکھے میرے بھائیو نبی کریم علیہ السلام کی دعا ہے ایک ایسے آدمی کے لئے جو اللہ کے نبی کی سنت کو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لوگوں میں عام کرتا ہے ایسے آدمی کے لئے اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے چہرے کو ترو تازہ رکھے بارونق رکھے یہ سنت کے حوالے سے کچھ باتیں دیں اب انشاءاللہ آگے درس میں ہم حدیثیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اور آپ کو جتنی باتیں کہے گئی ہیں مولا کریم علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائیں اتباع سنت کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کریں اور ہر قسمی کے خرافات بدعا صلی اللہ ہماری حفاظت فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن